اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایسی جابز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں ان سرکاری ملازمین کے حوالے سے بتاؤں گا جو ابھی تک اپ گریڈیشن کے حوالے سے محروم ہیں ان کا سروس سٹرکچر نہیں ہے لیکن وہ اپنی کوشیوں اور کاوشوں کے سلسلے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں پاپولیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے ایمپلائز نے ایک وفد کی شکل میں پچھلے دنوں کرنل ریٹائیڈ حاشم ڈوگر صاحب سے ملاقات کی ہیں اور اپنے مطالبات پیش کی ہیں حاشم ڈوگر صاحب جو ہیں منسٹر پاپولیشن ویلفیر ہیں بہت ہی اچھے پولیٹیشن ہیں اور منسٹر ہیں انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے معاملات کو دیکھا ہے مطالبات کو دیکھا ہے ریحان بخش صاحب اور دیگر جو عدداران ہیں انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور تصویری ایویڈینس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ اس کو ضرور دے سکتے ہیں مطالبات میں ایف ڈبلی او اے جو ہوتے ہیں انس کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ٹی اے ڈی اے کے اضافے اور تنخواہ کے ساتھ زم کرنے اور ایف ڈبلی او کے جو ہیں ان کی اپ گریڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرموشن کوٹا ہے ایف ڈبلی اے کا وہ بحال کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مطالبات بھی پیش کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی صاحبہ جو ہیں وہ نہیں آئی ہیں تو حاجی محمد ارشاد صاحب نے طیب بھٹی صاحب ریحان بخش صاحب نے ان کو گلدستہ پیش کیا ہے اور ویلکم کا ہے پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ بطور ڈی جی صاحبہ اور اپنے مطالبات ڈی جی صاحبہ کے سامن بھی شیئر کی ہیں تو انہوں نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ میں انشاءاللہ جلد ہی ان کے معاملات کو دیکھوں گی اور جہاں تک ممکن ہو سکا ان کو حل کروں گے آخر میں حاجی محمد ارشاد صاحب طیب بھٹی صاحب ریحان بخش صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپگریڈیشن کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں جو کافششیں ہو رہی ہیں پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ کے امپلائز کے حوالے سے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز بھی پہلے ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ